نمشہ دوستوں یو پی ایسی کرکر میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آج ہم دیکھیں گے بھارتیہ سو تنتہ سنگرام سمانیہ گیان پرشنو تری اور اس میں میں نے یو پی پی ایسی کے حساب سے قویشنز کور کرے ہیں جو بھارتیہ سو تنتہ سنگرام جو اٹھارہ سو ستاون کے بعد جو اندولن چلا بھارت میں اس پہ کچھ مہتپور سوالوں کو میں ایک ساتھ لے کر آیا ہوں اور اس میں میں نے پچھلے سالوں میں آنے والے قویشنز کو بھی کور کیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اور آپ اپنے دوستوں اور صحیح یوگیوں کے ساتھ اسے جرور شیئر کریں اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں چلیے بغیر دیری کرتے ہی شروعات کرتے ہیں بھارتیہ سو تنتہ سنگرام سمانیہ گیان پرشنو تری ہنڈی میں انڈین اسوسییشن کی ستاپنا کب ہوئی تھی کس نے کی تھی تو یہ سورینات بنر جی نے کری تھی اور یہ اٹھارہ سو چھہتر میں کری تھی دوستوں اور جو انڈین اسوسییشن تھی اس کو جو کانگریس تھا اس کے ساتھ مرچ کر دیا گیا تھا یعنی ویلہ کر دیا گیا تھا اور یہ اٹھارہ سو چھہاسی میں کرا گیا تھا تو آگے بڑھتے ہیں دوستوں کس کانگریسی نیتا کو بھارت کا مان ورد وقتی کہا جاتا ہے یہ دادہ بھائی نارو جی کو کہا جاتا ہے بھارتی ویشویدیال ادینیم کب اور کس کے کال میں پارت ہوا تھا تو یہ اندیس سو چاریسوی میں ہوا تھا اور لارڈ کرزن کے دوارہ کیا گیا تھا بھارتی سبل سیوہ میں چونے جانے والے پراثم بھارتی کون تھے تو بھارتی سبل سیوہ میں پراثم وقتی جو چونے گئے تھے وہ تھے ستین ناٹے گور جی ہرمٹ آف شملہ کسے کہا جاتا ہے تو یہ اے او ہیوم کو کہا جاتا ہے ہرمٹ آف شملہ پہلی بار بھارت کون سا بھارتی ہے بریٹش سنسط کے لئے نرواجت ہوا تھا تو یہ پہلی بار ایک بھارتی ہے کو نرواجت کیا گیا تھا بریٹش سنسط کے لئے اور یہ بھی دادہ بھائی نارو جی تھے بھارتی ہے راشتری کانگریس کی پراثم بیٹک کہا ہوئی تھی تو یہ ممبئی میں ہوئی تھی اور یہ میں بتا دوں اٹھائیس دسمبر اندیس سو پچاسی میں ہوئی تھی بھارتی ہے سنگ کے سنسطہ پک کون تھے تو بھارتی ہے سنگ کے سنسطہ پک تھے سلینات بنر جی جی کس کی گرفتاری کے بعد بھارتی ہے راشتری کانگریس نے نیا موڑایا تو یہ بھار گنگہ در تلک کی گرفتاری کے ٹائم پہ آیا تھا بھارتی ہے راشتری کانگریس کی پراثم بیٹک میں کتنے لوگوں نے بھاگ لیا تھا بھارتی ہے راشتری کانگریس کے انیس سو پانچ ایسوی کے بنارہ سدیویشن کے ادھاکش کون تھے تو یہ تھے گپال گوکلے جی کس کانگریسی نیتا کو نمدلیے نہیں مانا جاتا تو یہ نمدلیے یہ بھی بال گنگہ دھرتے لگتی کی کوئی ہے بنگال کا بیباجن کب اور کس وائس رائے نے کیا تھا تو یہ انیس سو پانچ ایسوی میں کیا تھا اور یہ لارڈ کرزن کے دوارہ کیا گیا تھا بھارتی ہے راشتری کانگریس کے پراثم مسلم پریزیڈنٹ کون تھے تو یہ بدر الدین تائب جی تھے بھارتی ہے راشتری کانگریس کے پراثم مسلم پریزیڈنٹ اسے دوستو کبھی بھی مسلم لیگ سے مت کنفیوز کریے گا بدر الدین تائب جی بھارتی ہے راشتری کانگریس کے پہلے مسلم پریزیڈنٹ تھے بریٹش ہاؤز آف کومنز کا چناف سرفرتم کس بھارتی نے لڑا تھا تو یہ دادہ بھائی نارو جی نے لڑا تھا بھارتیہ کانگریس کے ساتھ انڈین ایسوسییشن کا ویلے کب ہوا تھا تو یہ 1886 میں ہوا تھا دوستو ایک نیشن ان دا میکنگ نام اکپس تک کس نے لکھی ہے تو یہ سرین نات بیٹیگوڑ جی نے لکھی ہے لینڈ ہولڈر سوسائیٹی کی ستھاپنا کس نے کی تھی تو یہ دوار کا نات ٹیگوڑ جی دوارہ کری گئی تھی لینڈ ہولڈر سوسائیٹی کی ستھاپنا بھارتیہ راشتریہ اندولن کے 1905 سے 1917 کی عبدی کو کیا کہلاتی ہے تو یہ اگروادی چرن تھا بھارتیہ راشتریہ اندولن کا بھارتیہ راشتریہ کانگریس کی پہلی مہیلہ دیکش کون تھی تو یہ ڈاکٹر اینی بیسنٹ تھی اور دوستو جو پہلی بھارتیہ مہیلہ تھی وہ سروزنی نائیڈو جی تھی تو اینی بیسنٹ 1917 میں بھارت کی پہلی بھارتیہ راشتریہ کانگریس کی پہلی مہیلہ دیکش بنی تھی میں یہ سروجنی نائیڈو جی کو بنایا گیا تھا گدر پارٹی کے سنسطح پک نیتا کون تھے تو یہ لالہ ہر دیال دیالہ بنائی گئی تھی گدر پارٹی سوراج یہ میرا جنم سے ددکار ہے میں اس کو لے کر رہوں گا کس نے کہا تھا تو یہ بالگنگا در تلک نے کہا تھا مولی منٹو ریفارمز کس ورش میں آئے تھے تو یہ انیس سو نو میں آئے تھے مولی منٹو ریفارمز بھارتی پریشد انجیہ انیس سو نو کا سرگرہ نام کیا ہے تو اس کو مولی منٹو صدار بھی کھا جاتا ہے بھارت میں گرم دلیے کون تھے جو بعد میں ایک یوگی اور دارشنک بن گئے تو یہ اروندو گوشتے انہوں نے بعد میں پولیٹیکس چھوڑ کے یہ ایک دارشنک بن گئے تھے میڈم بکا جی روستم انیس سو نو اسوی میں پیریش میں کون سا سمچار پتر پرکاشت کرتی تھی تو یہ پیٹریٹ نامک سمچار پتر چلاتی تھی پیریش میں بھارت کے مسلم لیگ کی ستھاپنا کب ہوئی تھی تو یہ انیس سو چھے میں ہوئی تھی ہوم رول آندولن کا سوت پات کب ہوا تھا تو یہ انیس سو سولہ میں ہوا تھا اکھل بھارتی ہے ہوم رول آندولن کی پرورتک کون تھی تو یہ ڈاکٹر اینی بیسنٹ تھی بالگنگا تیر تلک دوارہ آرم کی گئی پتری کا کون سی تھی تو یہ کیسری انہوں نے شروع کری تھی بھارتی ہے اقتیاس میں انیس سو گیارہ کا کیا مہتو ہے تو انیس سو گیارہ میں ایسا کیا ہوا تھا جو بھارتی اتیاس میں کافی مہت پون ہے تو رازدھانی کو کلکتہ سے ڈلی ستھانتہ انترن کیا گیا تھا تو کلکتہ ڈلی کو رازدھانی بنا دیا گیا تھا اس سے پہلے کلکتہ تھی تو انیس سو گیارہ میں یہ ہوا تھا انوشیلن سمیتی کس کس سے سمبندت ہے تو انوشیلن سمیتی پی کے مطرہ جی سے سمبندت ہے بھارتی راشتر کانگرس کا ویباجن کب ہوا تو یہ انیس سو سات عیسوی میں ہو گیا تھا مسلم لیگ کی ستھاپنا کس نے کی تو سمیم ملہ ایوہم آگا خان جی نے مسلم لیگ کی ستھاپنا کری تھی انیس سو چھے میں سودیشی اندولن کس کارن آرم بھوا تو بنگال ویباجن کے ورود میں سودیشی اندولن چلایا گیا تھا بنگال ویباجن کے ورود میں ویدرو کا سنچالن کس نے کیا تھا تو یہ سرعینات بینر جی نے جی نے کیا تھا لقصدوں سمجھوتا کب ہوا تھے تو یہ مسلم لیگ اور کانگریس کے بیچ میں سمجھوتا تھا تو یہ انیس سو سولہ اسوی میں ہوا تھا نشکرہ ایوی راوت کا صدحان کس کے پرتی پادت کیا کس نے پرتی پادت کیا نشکرہ ایوی راوت کا صدحان تو یہ ایروی گوش جی نے کیا تھا انیس سو چھے اسوی کو کانگریس کلکتہ دیویشن کی ادھاکشتہ کس نے کی تو دادا جی بھائی نارو جی تھے انیس سو آٹھ میں اسوی میں بالگنگا در تلک نے کتنے ورش کی جیل ہوئی تھی تو انہیں چھ ورش کی جیل دی گئی تھی بالگنگا در تلک جی کو بنگال سے بیہر کپ رتک ہوا تو یہ انیس سو بارہ اسوی میں ہوا راجنیتی سوطنتہ کا پران وائی ہوئے یہ شبت کس نے کہتے تو یہ ارون گوشت جی نے کہتے مجفر نگر میں کنگس فورڈ کی ہتیا کا پریاس کب ہوا تھا تو یہ انیس سو آٹھ اسوی میں ہوا تھا لارڈ ہارڈنگ دوارہ بنگال کا ویباجن کب رد ہوا تو انیس سو گیارہ میں کر دیا گیا تھا یہ رد انیس سو سولہ اسوی میں مسلم لیگ اور کانگریس کے مددہ سمجھو تھا کس نے کرایا تو یہ ڈاکٹر رینی بی سنٹ نے کرایا تھا علی پور بمکان میں ارون گوشت کا بچاف کس وکیل نے کیا تھا تو یہ سی آر داس جی تھے یہ کافی فیمس پولیٹیشن بھی رہے ہیں اور یہ وکیل بھی تھے تو انہوں نے علی پور بمکان میں ارون گوشت کا بچاف کیا تھا سورتہ دیویشن کب ہوا تو یہ انیس سو ساتھ اسوی میں ہوا تھا اور اس میں کانگریس کا ویباجن ہو گیا تھا محمد علی جنہ کو ہندیو مسلم اکتہ کا دودھ کس نے کہا تھا تو یہ سروجنی نائیڈو جی نے کہا تھا گیتہ رہسے نامت گرند کس نے دوارہ لکھا گیا ہے تو یہ بال دنگہ در تلک دوارہ لکھا گیا ہے کاما گاٹا مارو کیا ہے تھا تو کانیڈا کی یاترہ پر نکلا ہوا ایک جہاز تھا اور یہ جب کانیڈا پہنچا تو اسے واپس بھیج دیا گیا تھا سنگاپورٹ تو اس میں جو یاتری تھے انہیں کانیڈا پورٹ پر اترنے بھی نہیں دیا گیا تھا تو یہ کافی ایک فیمس یاترہ تھی اور اس کے بارے میں کافی کچھ ہوا تھا تو یہ کاما گاٹا مارو اس جہاز کا نام تھا کس بھارتی راشتری آندولن کے شیش گیت وندے ماترم تھا تو کس بھارتی راشتری آندولن کا شیش گیت وندے ماترم تھا یہ تھا سودیشی آندولن انوشیلن سمیتی کیا تھی تو یہ آنتی کاری سنگٹن کا نام تھا انوشیلن سمیتی بھارت میں گرم دلی آندولن کے جنک کسے مانا جاتا ہے تو یہ بال گنگہ در تلک کو مانا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو مہراش میں گنپتی اتصف کا پر شبھارم کس نے کیا تھا تو یہ بالگنگا در تلک جی دوارہ کیا گیا تھا پنجاب کے اسری کسے کہا جاتا ہے تو لالا لاج پترائے ہیں یہ مسلم لیگ کے پرتم ادھیاکش کون تھے تو یہ آگا خان تھے گھتر پارٹی کی ستھاپنا انیس سو تیرہ میں ہوئی تھی مہراش میں ہوم رول آندولن کس نے چلایا تھا تو یہ بالگنگا در تلک دوارہ چلایا گیا تھا مہاتما گاندی نے ستیاغرہ کریا ویدیب سرور پرتم کہاں پرائیوکت کی تو یہ انہوں نے چمپا رن میں سب سے پہلے کر کے دیکھا تھا گاندی جی نے سونڈرز کی ہتھیا کس نے کری تھی بھگت سنگھ نے کری تھی کس ورش مسلم لیگ نے ایک پرثک راشت کا سنکلپ لیا تو یہ انیس سو چالیس میں لیا تھا مسلم لیگ نے پاکستان بنانے کا سنکلپ بھارت چھوڑوں آندولن کا پرستاف کب پارت ہوا تو یہ انیس سو بے آلیس ایسوی میں ہوا تھا نائنٹین فورٹی سیون ایسوی کے بعد کس راجے کو بھارت سنگھ میں کاروکسینک کاروائی دوارہ بلپور وقت ملا دیا گیا تھا تو یہ ہیدر آباد کا تھا تو تین سٹیٹس تھی جو رہ گئی تھی جن کو جو ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں تھی تو پہلی تھی ہیدر آباد دوسری تھی کشمیر اور تیسری تھی جوناغر تو کشمیر کہتی تو کہانی آپ سبھی جانتے ہیں آج بھی چاہ جالو ہے اور جوناغر اور ہیدر آباد کو کھر بھارت سنگھ میں ملا دیا گیا تھا سبحشن بوس نے سنگاپور میں ڈلی چلو کا نعرہ کب دیا تھا تو یہ انیس سو پتالیس میں انہوں نے دیا تھا ڈلی چلو کا نعرہ سیو گاندولن کا شبارم کب ہوا تھا تو یہ انیس سو بیس ایسوی میں ہوا تھا سیو گاندولن کیوں واپس لیا گیا تھا تو یہ چورہ چاری میں ہنسک گٹنانگ ہو گئی تھی جس میں بائیس سینکوں کو جلا دیا گیا تھا پانچ فروری انیس سو بائیس کے دن تھا وہ تو اس قارن سے گاندی جی نے چورہ چاری کے ہتیا کانڈ کے قارن سیو گاندولن واپس لے لیا تھا اور اس کے چلتے ان کی کافی نندہ بھی کری تھی اور موتیلال نہرو جی نے ایک لیٹر بھی لکھاتا ہونے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جس وجہ سے انہوں نے یہ پورا اندولن ہی واپس لے لیا جلیا اللہ بہا گھتیا کانڈ کب اور کانو ہوا تھا تو یہ انیس سو انیس سی سوی امرے سر میں ہوا تھا اور اس کو اس کے قارن ربنناٹ bekommt جی نے اپنا نائٹ ہوتڈじ واپس کر دیا تھا رول ایکٹٹ کب پارت ہوا تھا تو یہ انیس سو انیس سی سوی میں ہوا تھا گاندی ایرون سمجھوتا کب ہوا تھا تو یہ انیس سو اکتے سی سوی میں ہوا تھا گارنی ایرون سمجھوتے کا قصے سمبن تھا تو سعوی نے اب اگیا اندولن سے تھا یعنی نون کورپریشن مومنٹ سوطند بھارت کے پراثم گورنر جنرل کون تھے تو یہ لورڈ ماؤنٹ بیٹن جی تھے کاکوری ٹرین ڈکیتی کے نائک کون تھے رام پرساد بسمل جی تھے اور کاکوری ڈرین ڈکیتی کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں یہ آٹھ اگس 1925 کو ہوئی تھی تو یہ رام پرساد بسمل جی تھے اس کے نائک سوراج دل کی ستاپنا کس نے کری تھی تو موٹی لال نہروہ اور وی آر داس نے 1923 میں سائمین کمیشن کب بھارت آیا تھا تو یہ 1928 میں بھارت پہنچا تھا جبکہ 1927 میں اس کا گھٹن ہو گیا تھا تو یہ خیر فروری 1928 میں بھارت پہنچے تھے کس ادینیم میں بھارت میں پہلی بار سنگیے سن رچنا پرستط کی گئی تو یہ 1935 کا ادینیم تھا اور یا پھر اسے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 بھی کہا جاتا ہے 23 فروری 1942 ایسوی کو رائل انڈین نیوی کے ودروہیوں کو آتم سمڑپن کے لیے راجی کس نے کیا تھا تو یہ سردار پٹیل اور محمد علی جنہ نے کیا تھا جلیاں والا باغ میں گولی چلانے کا آدیش کس نے دیا تھا تو ڈائر صاحب تھے یہ تو سبھی کو معلوم ہے مہاتمہ گانڈی کو سرپرتم راجپتہ کس نے کہا تھا تو فادر آف دی نیشن یہ ٹائٹل جو ہے گانڈی جی کو سبھاش چند بوس جی نے دیا تھا 15 اگست 1947 کو یہ بھارت کے اپنی آجادی کا پہلا جشن کہاں منایا تھا تو یہ کلکتہ میں منایا گیا تھا دوستو بھارت وہ پاکستان کے بیچ بیواجن کس یوجنہ کے تحت ہوا تھا تو یہ ماؤنٹ بیٹن یوجنہ کے تحت بھارت اور پاکستان کے بیواجن کا لیا گیا تھا حالانکہ کئی یوجنہ اس سے پہلے آئیں لیکن سبھی کو جنہ صاحب نے منع کر دیا تو آخر میں ماؤنٹ بیٹن یوجنہ کے دوارہ بھارت اور پاکستان کے بیچ بھی باجن کیا گیا سوطنت بھارت کا پرتم بھارتیہ گورنر جنرل کون تھے تو یہ سی راج گوپالا چاری جی تھے بھارتیہ گورنر جنرل سوطنت بھارت کے گانڈی جی کو کس گول میچ سمیلن میں بھاگ لینے کے لئے لنڈن گئے تھے تو یہ دیتیہ گول میچ سمیلن میں لنڈن بھاگ لینے گئے تھے انیس سو بتیس میں سیو گانڈولن کے شروع ہونے کے سمیں بھارت کے وائس روئے کون تھے تو یہ تھے لارڈ چیمس فورڈ سیو گانڈولن کے سمیں انڈیا انڈیا فور انڈین نامک کے پس تک کس نے لکھی تھی تو یہ تھی چترندن جاس جی نے لکھی تھی انڈیا فور انڈین نامک کتاب جنرل ڈائر کی ہتیا جنرل ڈائر کو ٹپکایا تھا معافی چاہوں گا دوستوں بھارت ایک امنیس پارٹی کی ستاپنا کب ہوئی تو یہ انیس سو اکیس میں ہوئی تھی بھارت ایک امنیس پارٹی کی ستاپنا ڈانڈی یاترہ میں گانڈی جی نے کتی دوری کی تیہ کر کے نمک قانون کا ویروت کیا تھا تو یہ گانڈی جی نے جو ڈانڈی یاترہ کری تھی اس کا دوری پوچھی گئی ہے اور یہ تین سو پچاسی کلومیٹر کا سفر تھا جو انہوں نے اٹھائیس دن میں پورا کیا تھا جنرلیہ والا باگ کانڈ کے سمیں بھارت کے وائس روئے کون تھے تو یہ لارڈ شیم سپورٹ تھے لال کرتی کے نام سے کسے جانا جاتا ہے تو یہ خدای ختمتگاروں کو جانا جاتا ہے یہ سوال بھی پچھلے سال یو پی پی ایس سی میں آیا تھا دوستوں نائنٹین نائنٹین ایسوی انیس سو انیس میں پنجاب میں ہوئے حتی اچاروں کے فلسوروب کس نے بریٹش سرکار سے پراف سر کی اپادی لوٹا دی تھی تو یہ سر کی اپادی جو لوٹائی تھی انہوں نے یہ روینناٹ ٹیگور جی تھے اور اس میں یہ دو سوال یہاں بندے ہیں ایک تو سر کی اپادی تھی اور دوسرا تا نائٹھوڈ تو نائٹھوڈ انہوں نے پہلے ہی لوٹا دیا تھا جنرلیہ والا باگ کے کانڈ کے قرارن اور انیس سو انیس میں انہوں نے اپنا سر کا جو پراک کتاب تھا یہ لوٹایا تھا تو دوستو اس میں کنفیوز مت ہوئی آئے گا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نائٹھوڈ الگ چیز ہوتی ہے سر کا جو کتاب ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے ڈسکوری آف انڈیا پستک کس نے لکھی تھی تو یہ جوار لال نیرو جی نے لکھی تھی سوراج پارٹی کی ستھاپنا کہاں کی گئی تھی تو یہ لہباد میں تھی انڈین لبرل فیڈریشن کی ستھاپنا کب ہوئی تھی تو یہ انیس سو بتیس عیسوی میں ماتما گاندی جی نے کری تھی اکیس اکٹوبر انیس سو ترالیس عیسوی کو ستن بھارت کی اجاد ہند سرکار کی گوشنا کہاں کی گئی تو یہ سنگاپور میں کری گئی تھی بھارت چھوڑو اندولن کے سمیں انگلینڈ کے پردان منتری کون تھے تو یہ چرچل تھے انیس سو ستالیس عیسوی کے بھارتی راشتریہ کانگریس کے دلی ادیویشن کی ادھیاکشتہ کس نے کری تھی تو یہ ڈاکٹر راجین پرساد جی نے کری تھی بھارتی راشتریہ کانگریس کے انیس سو اٹیس عیسوی کا ادیویشن کہاں ہوا تھا تو یہ ہریپورا میں ہوا تھا انیس سو ستائیس عیسوی کی بٹلر کمیٹی کا ابدیشے کیا تھا تو بٹلر کمیٹی آئی تھی تو اس کا ابدیشہ تھا بھارت سرکار و دیشی راجیوں کے بیچ سنبند صدار نے کا کرو یا مرو کا نعرہ کس نے دیا تھا تو یہ ماتمہ گاندی جی نے دیا تھا انیس سو اکترس عیسوی کے کراچی ادیویشن میں بھارتی راشتریہ کانگریس کی ادیویشتہ کس نے کی تو یہ سردار و لبائی پٹیل جی دوارہ کری گئی تھی بھارت میں سائمن کمیشن کے بہشکار کا کیا کارن تھا تو اس میں سبھی سدیسے انگریج تھے ساتوں لوگ تو اس کو بہشکار کیا گیا تھا کہ ساندولن میں بھارت سردار پٹیل نے مکھے بھومی کا نبائی تھی تو یہ بادولی ستی اگرہ تھا جس میں سردار پٹیل کی مکھے بھومی کا رہی تھی بھارت چھوڑو اندولن کا پرستہ والے کس نے بنایا تھا تو یہ ماتمہ گاندی جی دوارہ بنایا گیا تھا سوطنتہ اندولن کے دوران معاف کیجے گا دوستو سوطنتہ اندولن کے دوران سابرمتی آشرم کے شہر کے نکٹ تھا تو یہ احمد آباد کے نکٹ ہے سب ہی جانتے ہیں تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں کچھ اٹھارہ سو ستاون سے ریلیٹیڈ سوال بھی تو وردرو کا آرم کس نے کیا تھا کس سینک نے تو وہ تھے منگل پانڈے جی اٹھارہ سو ستاون میں وردرو کہاں سے پر آرم ہوا تھا تو وہ بیرکپور سے ہوا تھا اٹھارہ سو ستاون کے وردرو میں کس نے اپنا بلیدان سب سے پہلے دیا تو وہ تھے منگل پانڈے اٹھارہ سو ستاون کے وردرو میں کانپور کا نیترو کس نے کیا تھا تو وہ نانا صاحب تھے اس ویدرو کی مہتپونڈ وششتہ کیا تھی وہ تھی ہندو مسلم ایک تھا ویدرو کا مسکہ قارن کیا تھا تو وہ تھے سربی والے کارتوس کا پریوگ بیگم حجرت محل نے کس تھان سے 1857 کا ویدرو کا نیترک کیا تو بیگم حجرت محل تھی لکنو میں اس ویدرو کے سمیں بھارت کے گورنر جرنل کون تھے تو وہ تھے لارڈ کیننگ رانی لکشمی بھائی کا مول نام کیا تھا تو مول نام یعنی اصلی نام کیا تھا تو ان کا نام تھا منک کنکا یہ یاد رکھے دوستو یہ امپورٹنٹ کوششن ہے منک کنکا بیہار میں 1857 کا ویدرو کا نیترک کیس نے کیا تھا تو وہ تھے کورن سنگ جی اور کورن سنگ جی 1857 تک لڑتے رہے تھے کافی اچھے قسم کے نیتہ تھے یہ اور ان کی مرتیو جو ہوئی تھی وہ 9 مئی 1858 میں ہوئی تھی اور یہ سب سے آخری نیتہ تھے جو شہید ہوئے تھے اس ویدرو کے کس اردو کبھی نے دیکھا تھا تو یہ 1857 میں صحیح کے ویدرو کو کس اردو کبھی نے دیکھا تھا تو وہ تھے مرزا گالب صاحب اٹھارہ سو ایسویں کا اندولن کس کاران اسفل رہا تو یہ کاران پوچھا جا رہا ہے تو کیندری سنگٹن کی کمی تھی تتہ پور بیوجنا کا نہ ہونا تو یہ ایک مکھے کاران تھے دو جس کے کاران یہ ویدرو اسفل رہا تھا اس ویدرو کو کس نے شڑیانت کی سنگیا دی تو اس کو شڑیانت کی سنگیا دی تھی جیمز آوٹرم ورڈ ڈبلو ٹیلر نے تو یہ دو انگریز تھے جنہوں نے اس کو ایک شڑیانت کی سنگیا دی الہباد کو کس نے آپ آتکالین مکھے لے بنایا تو لورڈ کارننگ نے اسے الہباد کو آپ آتکالین مکھے لے بنایا تھا گھٹکاری ویدرو کا کیندر کون سا تھا تو یہ گھٹکاری ویدرو جو تھا یہ کولا پورج میں آجود کیا گیا تھا کس اتیاز کار نے اٹھارہ سو ستاون ایسوی کے ویدرو کو سوطنتہ کی پہلی لڑائی کہا تھا تو یہ تھے ویڈی ساورکر صاحب اٹھارہ سو ستاون ایسوی کے ویدرو کی اسفلتہ کے بعد بادر شاہ کو کس تھان پر نرواسد کیا گیا تھا تو انہیں رنگون میں کیا گیا تھا اٹھارہ سو ستاون ایسوی کی اکرانتی کا چن کیا نشت کیا جاتا یہ پوچھا جا رہا ہے تو وہ کمل اور چپاتی تھے کس نے کہا کہ اٹھارہ سو ستاون ایسوی کا ویڈرو بریٹش شاہ سن کو کھاڑ فیک نکلے بھارتی جنتہ کی اکرانتی ہے تو یہ تھے کارل ماکس صاحب جنہوں نے یہ بات کہی تھی اس ویڈرو کے بعد جگدیش پور کے راجہ کون تھے تو ویڈرو کے سمیہ جگدیش پور کے راجہ کا نام پوچھا جا رہا ہے تو وہ تھے کمر سنگ جی منگل پانڈے کو فانسی کب دی گئی تھی اٹھارہ اپریل اٹھارہ سو ستاون میں سنگیاسی ویڈرو کے اُل لیک کے سپنیاس میں کیا گیا ہے تو سنگیاسی ویڈرو جو تھا اس کا اُل لیک آننمٹ میں کیا گیا ہے کانگریس کے لوگ پدوں کے بھوکے راجہ تگیہ ہیں یہ کس نے کہا تھا تو یہ بنکیم چنچیٹر جی نے اس وقت کہا تھا اور آج کی تاریخ میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کانگریس کی کیا حالت ہو چکی ہے خیر اب تو خیر بی جے پی کا نکلنا مشکلی ہے اٹھارہ سو ستاون کے ویڈرو میں ڈلی میں اس کا نیترو کس نے کیا تھا تو یہ بادو شاہ جفر جی صاحب نے کیا تھا تانٹیا ٹوپے کا باستوک نام کیا تھا تو ان کا اصلی نام تھا رام چند پانڈو رنگ دادا بھائی نارو جی کس سمیتی کے دادا بھائی نارو جی ماف کیجئے گا دوستو دادا بھائی نارو جی نے کس سمیتی کی ستاپنا کی تھی تو یہ بھارتیہ صدار سمیتی کی ستاپنا کری تھی انہوں نے بھارتی صدار سم practicing کی ستاپنا کب ہوئی تھی تو یہ 1857 میں ہوئی تھی بھارتی راشتری اندولن کے 1885 سے 1905 کی عبدی کو کیا کہا جاتا ہے تو یہ ادھاروادی چرن ہوتا تھا بھارتی راشتری کانگریس کی ستاپنا کب ہوئی تھی یہ میں نے دوستو آپ کو بتایا پہلے ہی 28 دسمبر 1885 میں آئیسوی میں ہوئی تھی اس کی ستاپنا بھارتی راشتری کانگریس کی ستاپنا کس کے دوارہ کری گئی تھی تو یہ ڈاکٹر اے او ہیوم دوارہ کری گئی تھی تو دوستو یہ تھے کچھ مہتپورن سوال اتھیاس سے بھارتک کے جو انڈین نیشنل مومنٹ ہے اس کے کچھ امپورٹنٹ سوال تھے یہ تو ایک بار آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا دو بار دیکھ لیجئے جیدہ تر سوال اسی میں سے آتے ہیں انہی سوالوں میں سے گھماں پھر آ کے دیے جاتے ہیں جیدہ تر یو بی پی ایسی میں بھی اس میں سے کم سے کم تین یا چار سوال پچھلے سال بھی آئے تھے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور جرور لائک اور سبسکرائب کریں دیکھنے کے لئے دھنے بات جائے ہند